اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے موٹاپا اوبیسٹی موٹاپا کیوں ہوتا ہے کیا اسباب ہیں اس کے آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے شو میں شامل ہونے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 3530-5778 3530-5779 دونوں نمبر پر کال کر کے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں ایک بات کا خیال رہے کہ جب آپ کی کال مل جائے تو آپ اپنے ٹی وی کا وعلیہ بند کر دیا کریں تاکہ میں آپ کے سوال کو صحیح طرح سمجھ کے اس کا مطابق آپ کو جواب دے پاؤں موٹاپا ناظرین نہ صرف یہ موٹاپا نوجوانوں کا یا زیادہ عمر کے لوگوں کا مسئلہ بلکہ آج کل بچوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے موٹاپا ہماری بارڈی کے کیسی کنڈیشن ہے جس میں بیٹ فیٹ جو ہوتے ہیں ان کا اجتماع ہماری بارڈی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے اب آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ یا ہم موٹاپے کی طرف مائل ہیں یا موٹے ہو چکے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست ہے ایک آئی ڈی آئی ٹیسٹ ہے جس میں بی ایم آئی ٹیسٹ جو ہوتا ہے آپ کا ایک ایسا کلکولیٹر ہے جو کہ آپ کو کلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ جہاں موٹے ہیں یا آپ موٹاپے کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں یا آپ کا باڈی ویٹ بلکل صحیح ہے بی ایم آئی ٹیسٹ میں اگر آپ کا ایٹین پوائنٹ فائیف سے ٹوانٹی فور پوائنٹ نائن تک آپ کی ریڈنگ آتی ہے تو آپ موٹے نہیں ہیں یعنی آپ کو بیس نہیں کہا جاتا ہے آپ کو موٹا نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن اگر یہی ریڈنگ آپ کی بڑھ جاتی ہے فورٹی تک چل جاتی ہے تو پھر آپ یوں سمجھئے کہ آپ کا وزن بڑھ چکا ہے اور آپ موٹے ہو چکے ہیں اب اس میں کرنا کیا ہے آپ نے موٹاپے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ موٹاپہ نہ صرف یہ کہ آپ کی ظاہری شخصیت کو متاثر کرتا ہے بلکہ بہت سے مراز کا بھی آپ کو شکار کرتا ہے مبتلا کر دیتا ہے خاص طور کے اوپر اگر دیکھا جائے ڈیابیٹیز شکر کمرز جو ہی آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے اور آپ کی کمر کے گرد چربی کا اعتباہ ہونا یعنی فیٹ جائے وہ جمع ہونا شروع جائے تو آپ کے لیے یہ اشارہ ہے کہ آپ ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں فوری طور کے اوپر آپ اس کا نوٹس لیں اور اپنی غزہ میں فیٹ کو کم کریں اور اپنے روز مرا کے معمول جو ہیں آپ کے ان میں تبدیلی لے کے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ جوڑوں کا درد وہ بھی ہو جاتا ہے جونکہ جون جون آپ کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے جوائنٹ پین بھی شروع ہو جاتا ہے کمر کا درد اکثر دیکھنے میں آتا ہے خواتین خاص طور کے اوپر یانگ ایج میں اگر ان کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے وہ موٹی ہو جاتی ہیں تو شادی شدہ خواتین کو یا نو بیہتہ دولان جو ہوتی ہیں ان کو کنسیب کرنے میں آگے کافی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف اس مٹاپے کی وجہ سے مٹاپہ آپ کی صحت کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ اور جو امراض جو میں آپ کو بتا رہا ہے اس میں بھی آپ کہتا ہے گردوں کے امراض اس کی وجہ سے ہونا شروع ہوتا ہے اور سٹریس ڈپریشن کا بہت جلدی شکار رہیتے ہیں اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض حساس بچی ہیں جب ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو لوگ جب اس کو باتیں کرتے ہیں بناتے ہیں کہ تمہارا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ایسے میں ایسی بچی ہو جائے ہیں ان کی جو خود اعتمادی ہوتی ہے اس میں بھی کمی آتی ہے اور وہ خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ ان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس پہ وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہوتی ہیں اور ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہونے کی وجہ سے پھر ان کو اور بہت سے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر بچیاں سپیشلی میں یہاں بچی کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کا وزن زیادہ ہے اور سٹریس میں آ جاتی ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کے منسز جو ہیں وہ ریگولر نہیں رہتے یعنی ان کا مہانہ ایام جو ہوتا ہے وہ ایک سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سائیکل کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کچھ ہارمونز یا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بچیوں کا وزن تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے میں سپیشلی بچیاں جو ہیں جب ان کا وزن تیزی کے ساتھ بڑھے تو ان کو اپنی اریزن دیکھنی چاہیے باز کت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مہانہ ایام رکھ جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے بچیوں کا ویٹ میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے تو آپ وزن کم کرنے والی دواب استعمال کرتے رہیں وہ اس وقت تک آپ کے لئے کارگر ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ اصل سبب اس کو ختم نہ کیا جائے اصل سبب کیا ہے کہ آپ کے مہانہ ایام وہ ریگولر نہیں ہے آپ اس کو ریگولر کریں تو آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا ایک آل لیتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں اس کو پر جی اسلام علیکم اپنا اور شہر کا نام میرا نام عارفہ ہے کراچی سے بات کر رہے ہیں جی عارفہ سبب کیا آپ پوچھنا چاہتی ہیں میری پوچھنا چاہتی ہیں میری شادی کو سانچ سال ہو گئے میرے اولاد نہیں ہیں شادی کے دو تین مہینے کے اندر میرا وزن ہے نا پچاس کلو وزن میرا پڑھ گیا میرے سب کہہ رہے ہیں آپ کی جسم پر ورم چڑ گیا یہ موتاپا نہیں ہے بیئر بیئر بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے مان آئیا ہم ٹھیک نہیں پیسیز آتے ہیں مجھے گھوشت کے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تکلیف سے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیسیز کی شکل میں جی ہے وہ خارج ہوتے ہیں آپ کی بارڈی سے اور کتنے مہ کا گیپ آ جاتا ہے اس میں آتے تو ڈیٹ پر ایک بلکل آرہ ہی کے لاتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں پچیس سال میری عمر ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کا وزن کتنے ہیں ابھی نائنٹی ہوئی نائنٹی کے جی آپ کا وضع ہے وہ جب سادی ہوئی تھی جب فوٹی ایٹ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے عرفہ اس کے علاوہ کیوں اور سوال تو نہیں ہے آپ کا نہیں بسی اپنے حوالے سے بہت پریشان ہوں آپ اچھی رنگ آئیت کر دیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے آپ کی کال کا بہت شکریہ اسلام علیکم وعلیکم سلام اپنا اور شہر کا نام میں نجمہ بولی شیف پراسی جی نجمہ صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں حقیم پر میں نا اپنی بیٹی کے بارے اور اپنی والدہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی جی جی بولے پوچھیں پہلے بھی کی تھی اور لیٹ چلی گی تھی اچھا جی بولیے بتائیے مجھے کیا پوچھیں لینا ہم والدہ جی گلے میں غدود ہیں اور پولی ہوئی ہیں ٹھیک ہے والدہ گلے میں غدود ہیں اور ڈاکٹر نے اپریشن بتایا ہم کروانا نہیں چاہتے ان کو شگر ہے آگے میں اس کو آٹھ دیس دن بعد بخار ہو جاتا ہے بہت علاجی سروائیہ پتا نہیں کیوں نہیں جب وہ داکٹر کے بتا رہے ہیں کہ کمزور ہی بہت ہے اس تو میں ابھی یہی آپ سے سوال پوچھنے والا تھا کہ آپ کی بچی رہی ہے جسمانی لیاس سے بہت زیادہ دبلی پتری تو نہیں کمزور ہے جی ایسے ہی ہے ایسے خون کی کمی بھی ہے اس میں بچی میں یہ تو نہیں ہے تو اجزا کی ضرور بلیتن میں استعمال کروا رہی ہوں آپ کے دوسری ڈھبیتن میں نے کروا دی ہے ٹھیک ہے ابھی تو کوئی فرق نہیں پڑا ٹانگوں میں کھلیاں بھی اور درد بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بچی ٹانگوں میں درد کی شکیت کرتی ہے صحیح ہے بچی کی عمر بتائیے مجھے نو سال نو سال جی کھلیاں بھی بہت زیادہ روتی ہے ٹھیک ہے نجمہ آپ کی کال کا بہت شکریہ آپ میرے ساتھ رہیے گا کالر تھی میرے ساتھ عرفہ سباہ کراچی سے وزن زیادہ ہے وزن کے لیے عرفہ وزن آپ کو کم کرنا ہے کیونکہ کنسیو کرنے کے لیے وزن کا کام ہونا بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کا وزن زیادہ تو خدا نہ خواست آپ کنسیو نہیں کر سکتے ضرور کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی میڈیکل کوئی پرابلم نہ ہو آپ کو تو وزن کم کرنے کے لیے میں آپ کو بہت اچھا رہا سکا بتا رہا ہوں آپ اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہو شفاہ ہوگی آپ لے لیجئے ایک جوہ لیسن کا اور ایک چٹکی کولنجی کی روزانہ صبح ناشتے سے پہلے آپ نے اس کو ایک کپ نیم گرم پانی میں دو چمچ بلہ افشاد کے شامل کرنے اور اس کے ساتھ لے لیا کریں اگر آپ کے میدے میں جلن ہوتی ہے یا آپ کی تضابیت میدے میں بہت زیادہ بڑی ہے تو پھر آپ لیسن کو چھوڑ دیجئے گا لیسن نہیں لینا پھر آپ ایک کپ گرم پانی دو چمچ بلہ افشاد کو اس میں شامل کریں اور ایک چٹکی آپ نے کولنجی کی لینی ہے اور صبح نیہار مواب لے لیا کریں اسی طرح آپ اجوائن دیسی لے لیجئے اس کو اچھی طرح سے آپ نے صاف کر لینا اجوائن دیسی کو آپ بھاریک بھی پیش سکتے ہیں یا اسے آپ ثابت بھی رکھ سکتے ہیں دونوں صورتوں میں جو آپ کو اچھا لگے آپ استعمال کریں دپہر کھانے کے بعد اور رات کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہافٹی سپون اجوائن کا لینا ہے کھانے کے ساتھ ہی دپہر کھانا کھایا اس میں بھارے لیں اور ساتھ میں آپ رات کو بھی لے لیا کریں تو کم اس کم ایک سے دو ماہ تک آپ اس کو ریگولر استعمال کریں گی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا وزن جائے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا اور ساتھ میں دعا بھی کیجئے واک لیا کریں وزن کم کرنے کے لیے سب سے پہلی جو ضروری شرط ہے وہ یہ ہے کہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ مسلمان کبھی بھی سیار خور نہیں ہوتا اپنی غزہ میں اعتدال لے کے آئیں بہت زیادہ جو فیٹ پالی غزہ ہوتی ہیں جن میں چکنائیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کا استعمال کم کر دیں پراتھے کو آپ نے نکال دیں جنگ فوڈ کو آپ نے استعمال نہیں کرنا تلیوی چیزوں کو آپ نے استعمال نہیں کرنا اور ریڈ میٹ یعنی سرخ گوشت کا بھی آپ استعمال کم کر دیں سبزیوں اور پھلوں کے اوپر اور دالوں کے اوپر آپ آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کا وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا اور آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی نیم گرم پانی گرمیوں کا موسم ہے لیکن پھر بھی آپ چائے کے جگہ پہ آپ ایک کپ نیم گرم پانی پی لیا کریں دن میں ایک دو دفعہ تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا وزن کم ہوگا اور کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے کھانا کھانے کے فوراں بعد جائے وہ لیٹنا نہیں چاہیے یہ کچھ بہت سی اتیاری تدابیر ہے آپ پروگرام دیکھتے رہے ساتھ میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن نسخہ جو آپ کا بتایا آپ اس کو استعمال کیجئے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ بہت اچھے نتائج آپ کی جسم پر اس کے مرتب ہوں گے کالرٹی مارے ساتھ نجمہ صاحبہ شہر پورا سے لیکن چونکہ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا سر سے وقفے کا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ خوش حمدید وقت پر جانے سے پہلے کالر تھی مارے ساتھ نجمہ صاحبہ شہر پورا سے آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے بات کیے تو آپ نسخہ نوٹ فرما لیجئے کست شیریم گلے کے غدود کے لیے خواہ و ٹانسلزوں یا تھائرائیڈ کی پرابلم ہو دونوں کے لیے ہی کست شیریم بہت اچھا کام کرتی ہے کست شیریم کو باریک پورڈر کر لیں آپ اور ایک چھٹکی صبح اور ایک چھٹکی آپ رات کو انہیں دینا شروع کر دیں اور انہیں کہیں کہ موں میں ڈال کے اس کو تو چوستے رہیں اور لو آپ کو اندر لے کے جائیں انشاءاللہ اسی ایک دوا سے طبع نبی کی بہت ہی پیاری دوا یہ اور اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا انہیں شفا ہوگی تھوڑا سا علاج لمبا ہے کم چھے سے نو ماہ تک آپ نے انہیں مسلسل استعمال کروانا ہے اس کے علاوہ آپ جو بھی میڈیسن انہیں دے رہے ہیں وہ دیتے رہیے گا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے بیٹی کے لیے اپنی کہا کہ اجوہ خجور بلیسنگ آپ بچی کو استعمال کروارہی ہیں بچی کو مزید اس کو استعمال کرواتے رہیں اور ساتھ میں بچی کے کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ حبورشاد لے لیں حبورشاد کو آپ باریک پیس کے عام طور کے اوپر ہم نے دیکھا خواتین جس طرح ایک فرنی سی تیار کرتی ہیں گھر میں یا کسٹڈ تیار کرتی ہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون آپ حبورشاد کے لے لیں اس کو باریک پیس کے اور دودھ میں آپ اس کو پکائیں دودھ میں پکا کے جب وہ گاڑا سا ہو جائے اس طرح فرنی تیار ہو جاتی ہے بن جاتی ہے تو آپ اس کو اتار کر رکھ لیں بچی کو آپ یہ دیا کریں تو اس سے انشاءاللہ بچی کی عام جسمانی کمزوری اور عام سہج ہے وہ ٹھیک ہوگی اور بخار کے لیے چونکہ باز کتا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون کی کمی یا بہت زیادہ جسم میں کمزوری جو اس کے ویسے بھی ٹیمپریچر رہتا ہے تو جب آپ حبورشاد کا یہ جو فرنی تیار کر کے دیں گی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ within one week یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو نتائج اس کے بہت اچھے ملیں گے ساتھ میں دعا بھی کریں بچی کے لیے اور بچی کی گزا کا خاص طور پر خیار رکھیں بچی کو یہ دیجی اجوا کجرو بلیسنگ ساتھ میں آپ نے مسلسل دیتے رہنا ہے دودھ کے ساتھ اور یہ فرنی بھی آپ تیار کر کے دیں حبورشاد کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اور والدہ بھی آپ کی مکمل یقین کے ساتھ آپ دیجئے اتواللہ انشاءاللہ شفاہ ہوگی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کست شیری کا تاکہ آپ کا ایمان جائے و تازہ ہو جائے اور آپ کو یقین بھی اس کے اوپر ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لے کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ان کے پاس ہے اور اس کے گلے سے ناک سے بھی خون نکر رہا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو ان نے کہا کہ اس کو غدرا یعنی غدود اس کے بڑے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں اس وقت جو ایک طریقہ کار جو رائش تھا کہ بچے کے غدود جیاں ان کو دبایا جاتا تھا اور ان سے پس جیاں وہ باہر نکالی جاتی تھی تو اس طرح وہ تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم عورتوں کی اوپر کہ تم جو اپنے بچوں کو عذاب دیتی ہو جبکہ تمہارے پاس کستشیری موجود ہے تو کستشیری جو بہت پیاری دوا ہے کستشیری کو آپ گلے کے تمام امراض میں استعمال کر سکتے ہیں خواب کا گلہ خراب ہو گلے کے ٹانسلز ہو گلے موجود ٹائر ایڈ ہو یا کیوں اور گلے کی پرابلم ہو کستشیری کو آپ مکمل یقین کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہترین انٹی بائٹک دوا ہے طبعہ نبوی کی آپ اسے استعمال کر دیئے یقین کے ساتھ ایک آل لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام سر رضوان بات کر رہا ہوں ہیدر آباد سے جی جی رضوان صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر میں یہ پوچھیں جانا ہوں سر میں پاس پیار میں پڑھتا ہوں جی جی سر میں جو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا ہی بھول جاتے ہیں آپ جی جی بھول جاتا ہوں سر ٹھیک ہے اور سر آپ ہیدر آباد کب آئے ٹھیک ہے رضوان صاحب اس کے علاوہ کوئی اور سوال تو نہیں ہے آپ کا سر آپ ہیدر آباد کب آئے مجھے اپنے انمی کے بچے کب کرانے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں آپ کی کال کا بہت شکریہ آپ میرے ساتھ رہیے گا کولر تھے مہر سر رضوان صاحب ہیدر آباد سے سالے اول میں پڑھتے ہیں اور یاداشت کمزور ہے آج کل اکثر بچوں کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی قوت حافظہ جہاں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے یاد کرتے ہیں سبب بھول جاتے ہیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں ایسے میں آپ اجوک جورپ لیسنگ کا استعمال کیا کریں ایک چائے کا چمچ آپ نے لینا ہے اور چھوٹے بچے جو ہوتی ہیں دس بارہ سال پنہ سال تک بچوں کو آپ ہافٹی سپون دیا کریں اور اس کے ساتھ ایک دواب تیار کر لیجئے بادام آپ نے لینے ہے پچاس گرام اور مغز سانف آپ لیں گے پچیس گرام برمی بوٹی آپ لیں گے پچیس گرام اور مغز اخروڑ پچاس گرام ان سب کو باریک پیس لیں ان کے برابر آپ نے مصری شامل کرنی ہے یہ بھی رکھ لیجئے تو ہافٹی سپون اس کا اور ہافٹی سپون اجوک جورپ لیسنگ کا آپ لیجئے صبح شام استعمال کریں اس سے آپ کا حافظہ قوی ہوگا یاداشت کمزور نہیں ہوگی اور بھولا ہوا سبق جا وہ بھی انشاءاللہ یاد آ جائے گا اور جو یاد کریں گے وہ کبھی بھولیں گا نہیں دوسری بات حیدر آباد کی آپ نے کہا تو میں انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ نے چاہا تو کل حیدر آباد میں موجود ہوں گا حیدر آباد اور گردنوا میں رہنے والے اتنے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں طبع نوی سینٹر پہ آپ تشریف لے ہیں تو وہاں پہ میں انشاءاللہ صبح گیارہ سے شام سات بہت تک وہاں موجود ہوں گا تو وہاں پہ آپ آ سکتے ہیں ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سب کی سوالورٹ کے لیے طبع نوی سینٹر یونائٹڈ پلازا بل مقابل امریکن ہاسپیٹل لطیفہ باد پونے سات نمبر حیدر آباد صبح کل گیارہ سے انشاءاللہ شام سات بہت تک وہاں پہ میں موجود ہوں گا آب وہاں تشریف لے سکتے ہیں جی ناظرین ہم بات کر رہے تھے وزن کی زیادتی کی یعنی مٹاپے کی اس کی وجہات میں جس طرح میں نے کہا بسیار خوری سستی اور کہلی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر اپنے گھر میں بھی اور خود بھی باز کرتا ہوتا ہے کہ آدمی خود بھی اس محلے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے خوب کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے فوراں بعد آپ جا لیٹ گئے آج میں آپ کو کچھ اندیک حصول بتاؤں گا جن کے اوپر آپ عمل پیرا ہوکے اپنے آپ کو نہ صرف مٹاپے سے بچا سکتے ہیں بلکہ اور بہت سے امراض سے بچا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا حصول یہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراں پانی نہیں ہے آپ نے پینا کھانا کھانے کے بعد پانی پینا اتنا خطرناک ہے اگر انسان جا وہ زہر پی لے تو بچ سکتا لیکن پانی پینے والے کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نہیں پینا چاہیے اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آپ ضرور کیلولہ کریں چاہے آپ بیس منٹ کے لیے آپ لیٹ جائیں آرام کریں اور اس کے بعد آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کیجئے خواہ آپ کو کانٹوں کے اوپر ہی کیوں نہ چلنا پڑے یعنی رات کے کھانا کھانے کے ایک بات چلنے کی تنی سخت تنبیہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا کے کھانا کھاتے ہیں اور نہیں چلتے تو کانٹوں سے چلنے سے بھی زیادہ تکلیف میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں تو آپ ضرور چلیں رات کا کھانا کھانا کے بعد اس کے بعد رات کا کھانا ضرور کھائیں بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں چاہے مٹھی بر کھجوری کیوں نہ ہو آپ نے ضرور لینی ہے اسی طرح ہر موسم کا پھل کھائیں لیکن جب موسم جا رہا ہو تو اس وقت اس موسم کا پھل جب وہ استعمال نہ کریں ہم گوشت کھانے والی قوم ہے گوشت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور گوشت کو جنت کے کھانوں کا سردار بھی کہا گیا ہے تو گوشت آپ ضرور کہے لیکن ہمیشہ جوان جانور کا گوشت ہیں کبھی بڑے جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے اگر آپ ان سب باتوں پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ یقین جانئے دیکھئے کہ آپ صحت مند رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات جائے وہ یہ جو ہمیں نبی کنس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ کھانا اس فقط کھائیں جب شدید بھوک ہو اور اب بھی بھوک باقی ہو تو آپ کھانے سے ہاتھ کھان چلیں یہ وہ سنیری حصول ہیں یہ وہ ذریعی حصول ہیں جن کے اوپر آپ عمل کر کے اپنے آپ کو ناصر مٹاپا بلکہ کینسر جیسے خطرناک مرد سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو ان حصولوں کے اوپر ضرور عمل پیرا ہوں آپ اور جب آپ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ مٹاپا گیا باقی ہو بہت سے امراض سے بچے رہیں گے اسی طرح ہم کھانا کھانے میں خاص طور پر فیٹس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تلیوی چیزوں کا چکنائی کا استعمال کرتے ہیں جنگ فوڈ فاس فوڈ کا بہت زیادہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے تو یہ نہ صرف آپ نے دیکھنے میں آتا ہے اب تو بہت سا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس بچے بھی آتے ہیں بہت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں دس سال گیارہ سال نو سال تک کے بچے ان کا وزن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دیکھیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں فیزی ڈرنگ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جنگ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں بلکہ ان کے لنچ میں بھی اور ان کے جو ہے ڈینر میں بھی خاص طور پر یہی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہیں ان کو آپ بلکل بند کر دیجئے یہ نہ صرف آپ کے وزن میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ آپ کے امیون سسٹم کو کمزور کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں غزائیت بہت کم ہوتی ہے اس سے جو چیزیں آپ لیتے ہیں ان سے آپ کا وزن پیٹ تو آپ کا بھر جاتا ہے لیکن آپ کو غزا نہیں ملتی ہے ایسے بچوں کو دیکھنے بہت زیادہ ہیلتی نظر آتے ہیں موٹے تازے لیکن کیا ہوتا ہے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے دماغی طور پر کمزور ہیں حسابی طور پر کمزور ہیں اور خون کی شدید کمی دیکھنے میں آتی ہے تو ان چیزوں سے آپ بلکل گریز کریں جو میں نے ابھی آپ کو حصول بتایا ان پر عمل کریں صبح کی واک ضرور لیا کریں کھانا کھانا کے بعد چیل کن میں ضرور کریں کھانا میں آپ چکنائیوں کا استعمال بلکل بند کر دیں خاص طور کے اوپر ایسی فیملیز جن میں بعض کا جینیٹک بھی ہوتا ہے کہ آپ کے وراثت میں آ رہی ہوتے ہیں کچھ چیزیں تو ایسے لوگوں کو تو بہت زیادہ اتیاد کرنی ہوتی ہے جن کے وراثت میں مٹاپہ آ رہا ہے وہ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں خاص طور کے اوپر آپ شوگر جو ہم استعمال کرتے ہیں چائے اکثر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ چائے کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چائے میں جو شوگر ہم استعمال کرتے ہیں ڈالتے ہیں اب میں نے چائے پی اور بیٹھ گیا ایک گھنٹے بعد مہمان آگیا میں نے دوبارہ چائے پی اور پھر بیٹھ گیا اب وہ شوگر جی ہے جب میں حرکت نہیں کروں گا تو وہ جو فیٹ یا وہ شوگر یا وہ کاربو ہائٹریٹ جو ہوتے ہیں وہ میرے باڈی میں سٹور ہونا شروع ہو جائیں گے اور بجائے اس کا کہ مجھے انرجی دیں جب میں کھانا کھانے کے بعد واک لوں گا حرکت کروں گا تو وہی فیٹ وہی کاربو ہائٹریٹ وہ چیزیں جی ہیں وہ میری باڈی میں انرجی پیدا کریں گی مجھے انرجیز کریں گے لیکن اگر میں بیٹھا رہوں گا تو وہی چیزیں میرے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنتی ہیں تو واک ضرور لینی چاہیے واک بہت اہم ضروری ہے اکسسائز ضرور کرنی چاہیے ورزش کا احتمام کریں تو اس کو بھی آپ اپنے استعمال میں لاکے ان چیزوں کو اپنے آپ کو وزن آپ اپنا کم کر سکتے ہیں مٹاپے سے آپ بچا سکتے ہیں آپ کی غزا بہت سادہ ہونی چاہیے غزا میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اور اس کے ساتھ آپ دال کا استعمال زیادہ کریں دالوں میں پروٹین بھی ہوتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ تو گوشت کا یا چیزوں کا زیادہ استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پروٹین اس میں ہوتی ہے تو پروٹین آپ کو دالوں سے بھی مل جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اب دال کا استعمال بھی کریں وقت ہوا چرتا پروگرام مقصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ خوش حمدید کولر تھی مارے ساتھ آسمہ عارف صاحبہ لاہور سے لکوریہ کے والد سے اپنے سوال پوچھا ہے ناظرین لکوریہ کا ایک مرض ایسا ہے جو کہ خواتین کو اندر ہی اندر بلکل جی ہے وہ ختم کرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ ان کے تمام جسمانی اعضاء خاصور پر ہڈیاں بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی کمر میں درد ٹانگوں میں درد سر میں درد چلٹھڑا پن پندلیوں میں درد اور ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہنا معمولی سے باتوں پر غصے میں آ جانا تو یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں لکوریہ کی وجہ سے ہوتی ہیں تو میں لکوریہ کا آسمہ عارف صاحبہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اس وقت جتنی بھی خواتین ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان تمام خواتین اور بچیوں کے لیے میں بہت ہی اچھا نسخہ اسکن پر پلے کر رہا ہوں لکوریہ کے حوالے سے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اسے استعمال کریں اسے انشاءاللہ لنے چاہتے ہو آپ کو شفا ہوگی آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے لکوریہ کے حوالے سے ستاور پچیس گرام چینیا گون پچیس گرام کمرکس پچیس گرام مازو سبز پچیس گرام پھول انار پچیس گرام چھلکا انار بیس گرام شہد تین چو گرام تمام اجزاء پیس کر ہبالہ افشاد میں شامل کر لیں ایک بڑا دو ٹی سپون صبح اور شام استعمال کریں اس سے انشاءاللہ لنے چاہتے ہو لکوریہ کا مرض آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی غزہ کا بھی خیار رکھنا اپنی غزہ میں تازہ پھالوں کو شامل کریں سبزیوں کو استعمال کریں اور دودھ کا استعمال کریں کیونکہ ایک بعض کا تیسہ بھی ہوتا ہے کہ لکوریہ کی وجہ سے کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے آپ کی ہڈیوں جائیں دودھ بہت ضروری ہوتا ہے دودھ گاہ اس میں رکھیں بلکہ اس دوا کو آپ دودھ کے ساتھ لے لیا کریں تو اور بہت زیادہ اچھے نتائج آپ کو ملیں گے تو انشاءاللہ اس سے اللہ انشاءاللہ آپ کو شفاہ ہوگی جی ناظرین ایک اور میں بتانا چاہوں گا کہ کل میں انشاءاللہ ہیدر آباد میں ہیدر آباد کے والوں کے لیے اور ہردوار گردنواہ میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ من کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں انشاءاللہ صبح گیارہ سے شام سات بہت ہیدر آباد میں موجود ہوں گا تو آپ وہاں پہ آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں اور جو مریض بہت زیادہ شدید مرضیں مبتلایا ان کی کچھ ریپورٹس بھی بغیرہ بھی ہوں تو اپنی ریپورٹس کے ہمراہ آپ آیا کریں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے آپ کے مرض کو تشریف کرنے میں تو اپنی ریپورٹس بھی ساتھ میں لے کے آئیے گا ناظرین حبالہ حفتی بن نبوی کی میں نے تھوڑی در پہلے اجوہ خجور بلیسنگ دو مریضوں کو میں نے ریکمنٹ کی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں تو اس کو وجہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں حکیم صاحب آپ اجوہ خجور بلیسنگ بتا دیتے ہیں یا آپ اہنجیو طبقہ بتاتے ہیں یا آپ شاید کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں ہیپا طبقہ بتاتے رہتے ہیں تو میں یہیں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ سب لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ اجوہ خجور بلیسنگ ایک نیچرل فوڈ سپلیمنٹ ہے اس میں تمام قدرتی جڑی بوٹیاں شامل کی گئی ہیں جن میں اجوہ خجور ماں گٹلی کے اس میں موجود ہے شہد اس میں موجود ہے کلونجی اس میں موجود ہے اور زافران اس میں موجود ہے اجوہ خجور دل کے لیے اس کی بہت اچھی ہے آپ کی جو آرٹریز ہوتی ہیں ان کو بلاکنی ہونے دیتی وہاں پہ اور اس کے بعد کولیسٹول لیول کو نہیں بڑھنے دیتی خون کی نالیوں کو آپ کو صاف رکھ کے دورانے خون کو ٹھیک رکھتی ہے اور اس کے بعد اس میں زافران موجود ہے جو کہ زائر ایسا کے لیے بہت اچھا ہے ایک کال لیتے ہیں اس کے بعد مزید اس کے پر بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام اسلام سے ناظر بات کر رہا ہوں کراچی اور ہم جی ڈاؤن سے جیسے ہیں آپ خریہ سے ہیں جی نادر صاحب الحمدللہ آپ خریہ سے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے سر میرے بھی چچا کا بائی باس ہویا ہے کوئی تکرون سال ہو گیا ہے نا ٹھیک ہے تو میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں آپ کی انجورٹری بے کیا ان کو دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کون لوگ اس کو یو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سے تفصیلوں کہیں گے تو ہوں یہ آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہ نادر صاحب آپ کا سوال تو نہیں ہے نہیں اور کوئی نہیں ہے بہت شکریہ آپ کی کول کا آپ میرے ساتھ رہیے کولر تھے ہمارے ساتھ نادر صاحب کراچی سے بائی پاس کے والے سے آپ نے بات کی ہے نادر صاحب انجیو ٹیپ آپ انہیں استعمال کروا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے انجیو ٹیپ کے آپ دو سے تین ٹیبل سپون لے کے ایک گلاس پانی میں روزانہ حل کریں اور صبح نہار مونے پلا دیا کریں اس کے ساتھ آپ اجوہ خجور بلیسنگ کا بھی انہیں استعمال کرویں اجوہ خجور بلیسنگ کا ہاف ٹی سپون شام پانچ بجے آپ نے دے دیا کریں یہ دونوں چیزیں دل کے امراض کیلئے بہت ہی مفید ہیں انجیو ٹیپ نہ صرف آپ کو دل کے امراض سے محفوظ رکھتی بلکہ آپ کے بڑے بے کولیسٹو لیول کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وزن میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے جو یہ آپ کا وزن بڑھ چکا ہے اور آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ انجیو ٹیپ کا استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ خدا نہ خاص آپ دل کے مریض ہیں تو آپ انجیو ٹیپ کا استعمال کریں گے نہیں آپ انجیو ٹیپ کو اپنے کولیسٹو لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا اپنا وزن بڑھ چکا ہے تو اس کے لیے بھی آپ انجیو ٹیپ کو استعمال کر سکتے ہیں انجیو ٹیپ بہت پیاری دعا ہے اور اجوہ کجور بلیسنگ کا میں بات کر رہا تھا کہ وہ تو فوڈ سپلیمنٹ ہے نیچرل اس میں زافران کے بارے میں اعتبہ کہتے ہیں کہ یہ مقویہ ظاہر ہے ایسا یعنی دل دماغ اور جگر کے لیے بہت اچھا ہے تقویر پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کولنجی موجود ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سیاہ دانوں کا اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس میں سوائے موت کے شفا ہے اور شہد شہد کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں نیچرل ہیں شہد کو اگر دیکھا ہے زمانہ قدیم سے یہ ایک دوا کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے اور غذا کے طور پر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں شہد کی ایک سب سے بڑی خاص بار جی ہے کہ شہد خالص ہوگا تو کبھی خراب نہیں ہوتا آپ سو سال بھی اس کو رکھتے ہیں تو شہد ویسے کا ویسا ہی رہے گا اگر اس کے ذائقے میں تو بھی لیاتی لیکن اس کی افکیسی جو ہے وہ ویسے بہقرار ہے اس میں کسی کسم کوئی کمی نہیں ہوتی شہد کو شفا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تو دیکھا جائے جی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ شہد جو ہے اس کے اندر انٹی بیکٹیریل انٹی ویرل انٹی فنگل پروپورٹیز موجود ہے جو کہ آپ کی صحت کی زامنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں ان سب امراض سے چیزوں سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے بڑھاتا ہے اور آپ کا امیون سسٹم جب آپ پاورفول ہوتا ہے تو آپ کو کسی کسم کی جلدی کوئی مرض یا وہ آپ کو لاکنی ہوتا ہے نہ ایک کوئی آپ کے پر وائرس جلدی حملہ ہو بھی تو اثر کرتا ہے نہ کی بیکٹیریل اور نہ کی فنگل پروپورٹیز تو ان سب چیزوں کے لیے آپ اجوہ خزیر بلیسنگ کو استعمال کریں خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں جسمانی کمزوری کی شکیت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جسمانی لیاس سے کمزور ہیں تو وہاں پہ آپ انہیں اجوہ خزیر بلیسنگ کا استعمال کریں گے تو ان کے عام جسمانی کمزوری دور ہوگی خون کی کمی ٹھیک ہوگی اور ان کے اصاب مکوی ہوں گے قوی ہوں گے کیونکہ مکوی ہے اصاب بھی ہے یہ دماغ ان کا قوی ہوگا اس کے ساتھ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گے تو یہ شکیت بھی دور ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ حبال آف طبع نبوی کی عدویات منگوانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ اس وقت سکرین کو پر موجود نمبر دیکھ رہے ہیں آپ ان نمبر پر کال کر کے کسی بھی نمبر پر گھر بیٹے فری ہوم ریلیوری منگوا سکتے ہیں اسی طرح کراچی میں طبع نبوی سینٹر موجود ہے گلشن جمال میں اسکری فور کے سامنے آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں حیدراباد میں طبع نبوی سینٹر موجود ہے اور ساتھ ہی بیگمار وہاں پہ حیدراباد میں وہاں بھی طبع نبوی کے عدویات موجود ہیں گجرمالہ اور فیصل آباد میں امتیاز سپر مارکیٹ وہاں سے آپ فیم اللی فضائی طبع نبوی کی تمام عدویات لے سکتے ہیں لاہور کو شفاہ ہوگی ایک کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم مسلم سب کاشف بات کرنا لگو جی کاشف صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ سر وہ میرے نا سر کا مسئلہ تھا کہ سر میں خجلی ہوتی ہے اور ایک تو خارش ہوتی ہے نا خارش اسی طاعت کے نہیں ہے کہ مثلا ایک خجلی جیسے کچھ چیزے جا رہی ہے تھا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ بتایا تھا نین کا تیل اور اس میں وہ تحاصیل سے ایک سیر آئے تو میں نے ہر جگہ سے ڈونڈا ہے تیل نہیں مل رہا کہ وہ ٹیتے ہیں تو وہ دو نمبر ہوتا ہے وہ تیل بھی ضائع ہو گیا ہے کہ مثلا وہ کہیں سے نہیں مل رہا تو میں یہ جانوں کہ کوئی اور الٹرنیٹیو بتا لیں دیکھیں یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے نہیں تو پھر آپ کے پاس اسیل سکھ سیر آئل ہے جی وہ تو میں یوز کر رہا ہوں لیکن اس سے خجلی نہیں صحیح ہو رہی اور جہاں سے خجلی ہوتی ہے وہاں سے مثلا باہر کھینچیں تو وہ چار چار پانچ پانچ وہ پار بھی وہاں سے آ جائے اچھا تھا پیسہ کیجئے اگر آپ کو نیم کا تیل نہیں مل رہا نا نیم کے پتے لے لے ٹھیک ہے نیم کے پتے لے کے آپ انہیں وائل کریں وائل کر کے اس پانی کے ساتھ آپ سر دھولیا کریں چلیں ٹھیک ہے اور دوسرا نا خونی عبادی کا وہ خونی بواسیر کا ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ آپ کی کول کاب میں نے ساتھ رہیے گا کولر تھے ہمارے ساتھ کاشف صاحب لاہور سے بواسیر خونی عبادی کے لیے نسخہ رہوٹ کر لیجئے خونی بواسیر کے لیے آپ نے انجبار لینا ہے پچاس گرام اور اس کے ساتھ آپ گیرور لیں گے پچاس گرام کہربہ شمی پچیس گرام سنگ جراہت پچیس گرام سب چیزوں کو بار ایک پیس لے ہاف ٹی سپون صبح شام آپ اس کو لے سکتے ہیں سادہ پانی کے ساتھ اس سے ہر قسم کا خون جو آنے کی شکیت ہوتی ہے خوابہ بواسیر کا خون یا آپ کی کئی ویسے خواتین میں اکثر حیث کی زیادتی ہو جاتی مہانہ یام کی تو وہ بھی صورت میں اس نسخے کو استعمال کر سکتی ہیں بواسیر کے لیے ساتھ میں آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے بہت اچھا نسخہ ہے چھلکہ ریٹھا آپ نے لینا ہے ریٹھے کا چھلکہ اس میں تھوڑی سی نمی ہوتی ہے آپ طوے پر رکھ کے اس کو ہلکا سا بریان کر لیں بھون لیں اس کے بعد آپ اس کو پیس لیجئے گا چھلکہ ریٹھا پچاس گرام لے لیں اور پچاس گرام رسانت لے لیں اور پچاس گرام آپ نے مکل یعنی گوگل لے لینا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے باریک پیس کے ایک سے دو چھٹکی صبح شام آپ اس کو استعمال کرتے رہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی بواسیر خونی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بادی بواسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی بواسیر کے مریضوں کو اس بات کا خیار رکھنا ہوتا ہے کہ انہیں قبض نہ ہو دوسرا سرخ میرچ اور گوشت اور گرم اشیاء اس کی زید ہوتی ہیں ان کو آپ نے استعمال نہیں کرا جی ناظرین بات کر رہے تھے ہم اس کی وزن کی زیادتی کی اسی طرح ایک اور کال رہا ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم حکیم صاحب حکیم صاحب جی اپنا اور شہر کا نام جی ریاض بات کروں راوٹ ملیسی جی ریاض صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں حکیم صاحب بچے کے دار پہ درد ہے دار میں دار سوچ گئی ہے یعنی کہ مو سوچ گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈاکٹر سے پاس دیکھے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی دار جو آ رہی ہے نا اس کی دار نکلی نہیں پہلی اسی دار آ رہی ہے سات سال عمر ہے اس کی تو دار سوچ گئی اس کی ماما سے بات کریں جی ہلو اسلام علیکم علیکم السلام جی میرا پیٹا ہے عمر دس سال ہے وہ نا وہ دردہ چوکلیٹ اور آئیٹ کن میں کھاتا تھا اب مسئلہ یہ کہ اس کی دار سوچ جاتی ہے اور دار کو پیڑے میں کھایا ہے درد بہت شدید ہے اور بہت روپتا ہے سر میں بھی درد ہے کہتا زور سے سر دباؤ ٹھیک ہے اب یہ آپ نے اس کے چوکلیٹ بند کر دی بچے کی چوکلیٹ جی آج کل بند اس نے کر دی ہے لیکن وہ کہ بہت ہمارا ٹائم کھاتا ہی رہتا ہے بہت دیر دالی کرتا ہے ٹھیک ہے اب اگر بچے کی دار بلکل کھوکلی ہو چکی ہے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وقتی دور پر تو فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کوشش کریں کہ بچے کو وہاں پر کسی قریبی معالج جو خاص ہوگی پر دانتوں کا سپیشلسٹ ہے ڈینٹسٹ کے پاس آپ دیکھا دیجئے تو وہ زیادہ بہتر ہے نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نسخہ آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کی کوئی حرجوالی بات نہیں ہے اس کی جو بچے کسی درد رک جائے درد کہیں سوہ جو بھی پڑی رہی ہے پروفن سیرف دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اس وقت جو ڈاکٹر نے آپ کو دیا ہوا یا کسی معالج نے وہ آپ کو استعمال کرتے رہے ساتھ میں میں آپ کو لگانے کی دوائی بتا دوں گا تو وہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ آپ کی کول کا کولر تھے ہمارے ساتھ ریاض صاحب راول پنڈیس سے دانتوں کے حوالے سے بچے کے عموماً دیکھنے میں آتا ہے ناظرین بچوں کو ہمارے بچے جو ہیں وہ آج کل جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ چاکٹر ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں میٹھی چیزیں کا بہت زیادہ قصرہ سے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں دوسری بازی ہوتی ہے کہ ان کا ویٹ بہت تیزی کے ساتھ بلنا شروع ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا بچے تو بچے ہوتے ہیں بچوں کو تو علم میں یہ بات نہیں ہوتی وہ تو صرف ان کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں زبان کا کہ کونسی چیز انہیں زیادہ اچھی لگ رہی ہے کھانے میں اس کے لیے آپ سب سے پہلے بچے کی مٹھائیاں جتنی بھی میٹھی چیزیں کھا رہا ہے بچہ جو بھی لے رہا ہے اس کو آپ بند کر دیجئے وہ آپ نہیں استعمال کروائیے بچے کو اور ساتھ میں آپ اس طرح کریں کہ پھٹکڑی لے لیجئے پھٹکڑی کو آپ نے بریان کر لینا ہے تھوڑا سا آپ طوے پہ رکھیں گے وہ پگل جائے گی اس کو آپ پگل لیں جب پگل کے خوشک ہو جائے دوبارہ اس کو آپ بالکل باریک پورڈر کر لیں اس کا باریک پورڈر کرنے کے بعد اس میں آپ نے اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی تھوڑے سا لے کے بچے کو جہاں جہاں پہ اس کے دانت جو داڑ خراب ہے اس کی وہاں پہ اس کو کہیں ہلکا ہلکا سا اس کو بچے کو وہاں پہ لگانا شروع کر دے تو ایک تو یہ کہ فوراں سوجن اتر جائے گی دوسرا درد بھی کم ہوگا اور تیسرا یہ کہ بچے کا جو ہے وہ انفیکشن ہوگی کسی قسم کیلئے اگر مسعودوں میں بھی تو ابھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی یہی ہے اور باقی ہے وہاں پہ بچے کو اپنے کسی قریبی معالج کو ضرور چیک کروئے تاکہ بچے کو یہ تکلیف جا ٹھیک ہو جائے سر میں درد کا ہونا یہ صرف فرصی دار کی درد کی وجہ سے سر میں درد کیونکہ دانت کا درد آنکھ کا درد کان کا درد جو ہے بہت شدید ہوتا ہے چونکہ یہ تمام آزار جویں بلکل دماغ کے قریب ہیں تو اس لیے یہ شدت بھی بہت زیادہ ان کی محسوس ہوتی ہے تو آپ بچے کو وہاں بھی چیک کروا دیجئے گا اور ساتھ میں یہ استعمال کیجئے گا جی ناظر ہم بات کر رہے ہیں آج وزن کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں الکوہل کا زیادہ استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کم کریں نہ پیئیں اس کو اس کے بعد فروٹ کا استعمال زیادہ کریں کھانا کھانے کے بعد واکز ضرور لیں احتیاطی طرح بھی رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اور اس کے بعد اکسرسیز کا استعمال کریں پانی کا استعمال جوہاں وہ کام نہیں کرنا چاہیے بعض کا تحصہ ہوتا ہے لوگ پانی کا کام بھی استعمال کرتے ہیں پانی بھی تھوڑا سا آپ زیادہ استعمال کیا کریں کھانا کھانے کے فوراں بعد بیٹھا نہ کریں کیونکہ بیٹھنے سے بھی آپ کو وزن کے آپ میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے چائے کا استعمال کم کریں بیکری ایٹم ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر ناشتے کے حوالے سے تو ناشتے میں آپ نے بیکری ایٹم استعمال نہیں کرنے بلکہ آپ سادہ غزہ کا استعمال کریں صبح صبح آپ فریش جیوس کا استعمال کر لیا کریں اس کے بعد آپ ناشتہ کریں ناشتے میں دلیا وغیرہ کا استعمال کر لیا کریں زیادہ آپ نے جو ہے وہ کیک اور چیزوں کا یہ استعمال نہیں کیجئے گا تو انشاءاللہ لنے چاہتے اس سے آپ پہ شفا ہوگی آج کے پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے اسکرین کے اوپر پلے کر رہا ہوں آپ اس سب نوٹ کر لیجئے اسے نسخہ مٹاپا اجزاء لاکھ دانہ پچاس گرام کالی ہڈ پچاس گرام کولونجی پچیس گرام تمام عدویات کو باریک پیس کر صبح اور شام ایک بڑا دو ٹی سپون استعمال کریں میٹھا اور باریک چھنے وے آٹے اور تلیوے شیعہ سے مکمل پرہیس کیجئے اس سے انشاءاللہ لنے چاہتے آپ کو شفا ہوگی بہت ہی کامیاب نسخہ ہے اس کو آپ استعمال کیجئے صبح شاہر جی ناظرین ابھی نسخہ آپ نے نوٹ کر لی ہوگا اس کے بعد میں آپ کے کور نسخہ بتاتا ہوں آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا وزن جائے کام ہونا شروع ہو جائے گا ایک نسخہ میں ابھی پہلے تھوڑے بتا چکا تھا لیسن کا اور اس کے بعد اجوائن کا ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اجوائن اس کو کھا نہیں سکتے تو رات کو آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اور اس میں آپ نے اجوائن کا ہاف ٹی سپون رات کو بھی گوہ دیں پانی گے اور صبح آپ اس کو نتھار کے اور اس کے بعد آپ صبح ناشتے سے پہلے ایک جوہ لیسن کا اور ساتھ میں ایک چھٹکی کلونجی کے آپ لے کے آپ اسے استعمال کیجئے روزانہ صبح نے حارم ہو اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو شفا ہوگی اسی طرح آپ جو ہے ادرک کا جسے ہم زنجبیل بھی کہتے ہیں بعض لوگ جیہاں اسے خوشک ادرک لے کے چیز سونٹ کہتے ہیں اس کا آپ کعوہ تیار کر کے آپ لے سکتے ہیں اور ویسے بھی اگر آپ ادرک کو لے کے چند ٹکڑے ایک سے دو ٹکڑے لے کے آپ ادرک کے اس کا کعوہ تیار کریں اس میں اپنے ایک ٹکڑا دارچنی کا شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ صبح شام اس کعوہ کو آپ استعمال کرتے رہیں تو اس سے بھی آپ کے وزن میں تیزی کے ساتھ کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح سبزی ہیں اگر آپ سبزیوں کے ذاتے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا وزن کم ہوتا ہے خاص ہوئے دپیر کے وقت وہ لوگ جو آفس میں ہوتے ہیں اور انہیں مجبوراں باہر کا کھانا کھانا پڑتا تو اس فقط وہ اگر دپیر کے کھانے میں سلاد کا استعمال کر لیا کریں تو سلاد سے یہ ہوگا کہ ان کے وزن میں بھی کمی ہوگی اور ان کا وزن ہی بڑھے گا اور انہیں کسی قسم کی اور بیماری میں میدے کی تضابیات کا بدحضمی ان چیزوں سے بھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ استعمال کیجئے اس سے بھی اس کے بعد ایک اور نسخہ بہت پیارا ہے مختصر ساں نسخہ وہ آپ لے لیجئے اس کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کالی ہڑ آم مل جاتی ہے اور لاکھ دانا ان دونوں چیزوں کو آپ لے لیجئے کالی ہڑ کو پہلے آپ بریان کر لیں یعنی آپ توے کے اوپر رکھ کے اس کو بھول لیجئے آپ بریان کیسے کریں گے کہ ایک چمچ زیتون کا تیل ٹی سپون آپ نے لینا ہے پچاس گرام کالی ہڑ آپ کے پاس ہو اور اس کو آپ ہلکا ہلکا توے پہ رکھ کے بھول کر دیجئے اور اس کو بعد میں آپ نے کالی ہڑ اور لاکھ دانا کو باریک پیس لینا ہے باریک پیس کے آپ اس کو استعمال کیجئے ہاف ٹی سپون صبح ناشتے سے پہلے اور ہاف ٹی سپون آپ رات کو سونے سے قبل ایک کپ نگ گرم پانے سے لیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا وزن بہت تیزی کے ساتھ کم ہوگا بغیر کسی نقصان کے باقی جتنی حتیاتی تیزی بیر میں نے آپ کو بتائی ان پر عمل کیجئے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہتو آپ کو شفا ہوگی وزن کو کم رکھیں کیونکہ وزن آپ کو دل کے مراز میں مبتلا کر سکتا ہے آپ کو جوڑوں کے مراز میں مبتلا کر سکتا ہے آپ کو شگر کا مریض بنا سکتا ہے اور آپ کو ذہنی طور پر بھی رپریشن کا بنا سکتا ہے تو اس لیے آپ اس سے بچیں وقت خط بہت شدہ پروگرام کا اس وقت کلتا کے لیے اپنے میج بان پروفیسر حکیم تارک عمد کو اجازہ دیجئے اللہ نگے بان موسیقی